لیٹ ایس اپ لیٹ کے لیے ہمارا پاک فورس چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل کی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد رفان پاک فورس ٹیم کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ویب ڈیویلپمنٹ کور سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم ایس ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کو کور کر چکے ہیں ایس ٹی ایم ایل کی مدد سے ہم نے ایک ٹمپلیٹ بنائی تھی ویب سائٹ کی اس کے بعد ایک ہم نے بنائی تھی سی ایس ایس کے ذریعے اور ایس ٹی ایم ایل کو اکھٹا کر کے ایک ٹمپلیٹ بنائی تھی دو ٹمپلیٹ بنائی تھی ہم نے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ٹمپلیٹ بنتی ہیں اسی طرح آج کی جو کلاس ہے یہ ایک requested tutorial ہے ایک friends نے ایک دوست نے ایک member نے ایک subscriber نے request کی تھی کہ ایک template میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیزیں add کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے google سے ایک template لی اس میں بنی بنائی چیزیں ہیں اس میں ہم تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں changing کیسے کر سکتے ہیں اپنی جو requirement ہے وہ کیسے add کر سکتے ہیں یہ tutorial advance level کے ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ beginner کو بھی ساتھ لے کے چلوں اگر آپ کو html اور css نہیں آتی تو یہ tutorial نہ دیکھیں آپ کو time ضائع ہوگا لیکن اگر آپ پھر بھی دیکھا جاتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی اس میں میں c panel بھی use کروں گا complete cover کروں گا ایک beginner کو start level سے advance level تک complete اسی ویڈیو میں ہی cover کر دوں گا کیونکہ جس بھائی نے request کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو html اور css نہیں آتی اسی وجہ سے اسے problem بن رہی تھی کہ اس میں ہم اپنی چیزیں کیسے add کریں تو اس بھائی سے میں request کروں گا کہ اگر آپ کو html css نہیں آتی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کوئی فیدہ مند نہیں ہے اوکے ہو گیا تو چلتے ہیں ویڈیو کو start کرتے ہیں start کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی press کر دیں جیہاں دوستو یہ میں اپنی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جو فرینڈ نے مجھے دی ہے جہاں دیکھیں ڈومین لگی ہوئی ہے اور میں اب اس کو ساری دکھا جاتا ہوں کہ یہ کیس طرح کی ویب سائٹ ہے یہ ایک ہوسٹنگ اور ڈومین پروائیڈر ویب سائٹ ہے اس میں تمام ڈیٹیل دی گئی ہے جو کہ css اور html کی مدد سے بنی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ html css اور php سے بنی ہوتی ہیں اس ویب سائٹ میں بھی یہی یوز ہو رہا ہے html یوز ہو رہی ہے css یوز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاوا سکرپٹ بھی بھی یوز ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ سلائڈر لگا ہوا ہے یہ جاوا سکرپٹ کے ساتھ ہی لگتا ہے html اور css کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے لیکن ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے لیکن ہم نے اس کا کونٹینٹ چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو html اور css آ جاتی ہے تو ویڈیو آپ دیکھیں اگر نہیں آتی پھر بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی چیزیں کور ہو جائیں گے آپ کو سی پینل کے بارے میں بھی بتاؤں گا ویب سائٹ کس طرح اپلوڈ ہوتی ہے کس طرح ڈومین لگی ہوتی ہے اوکے ہو گیا یہ میں نے ویب سائٹ دکھا دیا اس کے بعد یہ دیکھیں ہوم پر کلک کرتے ہیں تو یہ بٹن آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو ایک اور پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے میں یہاں پہ جائیں گیٹ سٹارٹر پر کلک کرتا ہوں یہ پلان پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون کون سے پلان لینا چاہتے ہیں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے اوکے ہو گیا یہ ایک تھیم بنی ہوئی ہے اس میں پی ایس پی یوز کریں کہ باقی چیزوں کو کبر کر سکتے ہیں میں ہوم پہ جاتا ہوں ہوم پہ جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہماری ڈومین سیلیکٹ کروا رہا ہے کہ آپ چیک کریں ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں پاک فورس اس کے بعد ڈبل سیکس اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو کوئی سرچنگ باقیرہ نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک تھیم ہے اس میں پی ایس پی یوز ہوگی جاو سکرپٹ یوز ہوگی پھر یہ چیک کرے گا یہ دیکھیں یہ کافی سارے یہ بٹن بنے ہوئے ہیں اوپر مینیو بنے ہوئے ہیں جن کے برے میں ہم ڈسکس کار چکے ہیں یہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کی ہوئے ہیں تھوڑی سٹائلنگ ان کی اچھی کی ہوئی ہے لیکن ہے یہ نارمل وہی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک ڈومین لگی ہوئی ہے یہ index.html والی فائل ہے انٹر پر پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں اب ہم اس کے سی پینل میں چلتے ہیں سی پینل کیا ہے کنٹرول پینل جہاں سے یہ ویب سائٹ کنٹرول ہو رہی ہے مطلب یہ کہ یہ جو ڈومین جہاں پہ ہم نے جا کے ایڈ کی ہے جہاں سے جہاں پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے مکمل فائلیں اپلوڈ کی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اوک لائن فائلیں بناتے ہیں ایک خولڈر بناتے ہیں اس کے بعد اس میں ساری چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں I can build یہ میں نے ایک پرجیکٹ بنایا تھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فائر فوکس میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ بنایا تھا اوکے ہو گیا تو یہ ایک خولڈر بناتے ہیں اس میں تمام فائلیں ہیں یہ ایمیز بغیرہ کا خولڈر بناتے ہیں تو یہ ساری فائلیں ہم ہوسٹنگ پروائیڈر سائٹ پہ ایک سرور ہوتا ہے جس پہ ہم جا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں وہاں سے جو کچھ اکسیس کرنا چاہے وہ اکسیس کر لیتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈومین ہے فائل پڑی ہے سی میں یوزر اور یہ ہماری ڈومین ہو گئی یہاں پہ ہماری یہ فائل پڑی ہوئی ہے اسی طرح یہ ویب سائٹ ہے یہ اس کا لنک ہے یہ ڈومین ہے جہاں پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے یہ اس کا اڈریس ہے اوکے ہو گیا تو ہم اس سی پینل میں جائیں گے کنٹرول پینل میں جائیں گے وہ کیسے جائیں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سی پینل میں کیسے جاتے ہیں سی پینل میں جانے کے لیے جو ڈومین ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ ایک سلیش لگا دیں میں سلیش لگاتا ہوں اس کے بعد لکھتے ہیں سی پینل انٹر پریس کرتا ہوں تو ہم سی پینل میں چلے جائیں گے یہ ہمارا ہو گیا سی پینل ہم سے پاسفرڈ مانگ رہا ہے اور اس کے بعد یوزر نے مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو میں نے یوزر نے پاسور لگا دیا اس کے بعد لوگن پہ کلک کرتا ہوں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سی پینل ڈومین کے بعد ہم سلیش لگا کے سی پینل لکھتے ہیں تو ہماری جو ویب سائٹ ہے جو اس کا سی پینل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے کنٹرول پینل اب یہ دیکھیں نئے بندے کو تو یہ کافی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کافی ڈیفرینٹ لگ رہی ہوں گی لیکن جب آپ بار بار اس کو یوز کریں گے کوئی مسئلہ نہیں بڑھیں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فائل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہماری فائلیں ہیں جیسے ایمیج کا فولڈر ہو گیا انڈیکس فائل ہو گئی ڈوٹ ایسٹی ایمیل والی فائل ہو گئی وہ ساری کے ساری اسی ویب سائٹ میں اویلیبل ہیں تو میں یہ فائل منیجر پہ کلک کرتا ہوں فائل منیجر پہ میں نے جیسے کلک کیا اس کے بعد یہ کافی ساری ہمارے چیزیں آ رہی ہیں ہماری ڈرائیو آ رہی ہے یہ ہمارے پاس فولڈر بنے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے کسی اور کو کوئی چھیت سار نہیں کرنی بلکہ یہ پبلک انڈرسکور ایسٹی ایمیل والی فائل کو فولڈر کو اپن کر رہے ہیں باقی جتنی فائلیں ہیں وہ ہوسٹنگ کنٹرول پینل کی ہوتی ہیں جو پبلک انڈرسکور ایسٹی ایمیل والی فائل ہوتی ہے فولڈر ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے index.html یہ جو ہماری فائل تھی ہماری ویب سائٹ تھی میں یہاں سے ڈومین کاپی کرتا ہوں نیو ٹیب میں اپن کرتا ہوں یہ جو ہماری فائل اپن ہو رہی ہے اور یہ index.html کی وجہ سے اپن ہو رہی ہے اس کو میں اگر edit کر دوں edit rename کر دیتا ہوں index کی جگہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پاک فورس پاک فورس لکھا اس کے بعد میں نے اسے رینیم کر دیا تو یہاں سے انڈیکس والی فائل چلی گئی یہ جو ڈومین ہوتی ہے وہ انڈیکس والی فائل کو ایکسیس کرتی ہے میں انٹر پریس کرتا ہوں جیسے میں نے انٹر پریس کیا کچھ اثر نہیں ہو رہا تو ایسا کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو سیب بھی کرتے ہیں ری لوڈ کرتے ہیں ری لوڈ کیا میں ری لوڈ ہو گیا اب جا کے اس کو ری فریش کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ری فریش کیا تو ہماری ویب سائٹ چلی گئی کیوں چلی گئی کیونکہ یہ جو ڈومین ہوتی ہے وہ فائنڈ کرتی ہے انڈیکس ڈوٹ ایسٹی ایمل والی فائل کو اس کے بعد باقی کو ویسے کا ویسا رکھتی ہے اب جیسے میں اس پاک فورس ڈوٹ ایسٹی ایمل والی فائل پر کلک کروں گا تو ہماری ویب سائٹ یہاں اوپن ہو کے آ جائے گی اب یہ دیکھیں ہمارا پاتھ یہ بن چکا ہے اوکی ہو گیا اسی طرح جو اس میں آ رہے ہیں ہوسٹنگ لکھا ہوا ہے میں اگر یہاں پہ جا کے ہوسٹنگ لکھوں تو یہ وہی پیج ہمارا اوپن کر کے دے دے گی یہ دیکھیں سوری مسٹیک ہوئی ہے کوئی تو اس طرح نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھیں ری سیلر ہوسٹنگ اس طرح کے یہ پیج بنے ہوئے نیم بنے ہوئے یہاں سے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں پاک فورس انڈیکس اوکی ہو گیا اس پہ میں کلک کرتا ہوں کلک نہیں ہو رہا ویب ہوسٹنگ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے شیئر اس کو اگر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیئرڈ انڈرسکور ہوسٹنگ ڈوٹ ایسٹی ایمل اسی طرح یہ فائل لکھے ہوئی ہے شیئر انڈرسکور ہوسٹنگ ڈوٹ ایسٹی ایمل یہ ساری فائلیں لنک ہوئی پڑی ہیں جس طرح ہم نے ایسٹی ایمل کے ساتھ لنک کیا تھا انکر ٹیگ کے ساتھ اوکی ہو گیا تو اس کو اب اون لائن میں ایڈٹ کرنا چاہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو پہلے میں رینیم کر دیتا ہوں انڈیکس کر دیتا ہوں انڈیکس ڈوٹ ایسٹی ایمل رینیم کرتا ہوں رینیم کرنے کے بعد اس کو ریلوئیڈ کرتا ہوں ریلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو جا کے یہاں سے ریفریش کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہ ہمارے ویب سائٹ ٹھیک ہو گئی اب اس میں چینجنگ کرنی ہے تبدیلی کرنی ہے تو میں اگر اون لائن اس کو ایڈٹ کرنا چاہوں میں یہاں جاتا ہوں انڈیکس کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ایڈٹ لکھا ہوا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح کا ایک ہمارے پاس نوٹ پیڈ آئے گا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارے پرابلم بن رہی ہے میں ایسا کرتا ہوں اس کو اوف لائن ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ساری فائلوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو میں اپنی نوٹ پیڈ یہ جو پلاس پلاس ہے اس میں میں اس کو اوپن کر کے اچھے طریقے سے سیٹ کر دوں گا تبدیل کر لوں گا جو چینجنگ کرنی ہے وہ کر لوں گا اس کے بعد اسے دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا دوبارہ اپلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو وہ کیسے کرتے ہیں ان ساری فائلوں کو ہم اس طرح سیلیکٹ کریں گے موس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس طرح کلک کیا اس طرح ایسے سوری اس طرح میں نے موس کے ساتھ اس طرح میں نے کلک کیا سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمپریسٹ کمپریسٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو زپ ارچیو کر کے کمپریسٹ فائل کر دیتا ہوں جیسے کمپریسٹ فائل کیا ساری فائلیں کمپریسٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اوکے ہو گیا اب ہماری یہاں پہ یہ بنی ہوئے ہے زپ فائل اوکے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اوکے ہو گیا اس کے بعد سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہماری فائلڈ ہو چکی ہے تین ایم بھی کی ہے تقریباً یہ یہ کمپریٹ ہوگی اب فولڈر میں ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جا کے میں چیک کرتا ہوں یہ ہماری فائل آ چکی ہے اس کو میں ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں ایکسٹریکٹ کیا ہے یہ ہمارا فولڈر آ گیا ہے اس کو اوپن کرتا ہوں اوکے ہو گیا اب اس کو ہم اوف لائن جس طرح یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ جو ساری فائلیں ہوسٹنگ پروائیڈر سرویس پہ پڑی ہوئی تھی ہوسٹنگ سائٹ پہ پڑی ہوئی تھی جو ہمارا ہوسٹنگ پروائیڈر تھا اس پہ پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے ساری اوف لائنڈ ڈاؤنلوڈ کر لی ہے یہ دیکھیں کیا کیا ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس میں جو دیکھیں ایمیج آئی ہوئی ہے جو دیکھیں ایمیج بغیرہ لگی ہوئی ہیں جتنے فاؤنٹ بغیرہ ہیں کلر بغیرہ جتنی فائلیں بنی ہوئی ہیں ساری ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اب سب کچھ ہم تبدیل کر سکتے ہیں ایمیج بغیرہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں وہ کیسے کروں گا شارٹ کٹ طریقہ ہے میں بتاؤں گا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں سی پینل کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ہم اوف لائن سٹار کرنے والے ہیں اوکے ہو گئے اب ہمیں اون لائن انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے فائلیں ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اگر آپ کو سی ایس 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 ای ایمیل آتی ہے تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ انڈیکس فائل کو میں اوپن کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے نوٹ پیڈ پلس پلس میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح اوپن ہو چکی ہے اگر یہ ایک فائل ایک ہی لائن میں اوپن ہو تو آپ نے اس طرح کرنا ہے ویو میں جانا ہے ویو میں جانے کے بعد ورلڈ ریپ اس کو اون کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ کو فائل ملے گی تو آپ نے ویو میں جانے کے بعد ورلڈ ریپ پہ کلک کریں گے تو اس طرح آ جائے گا اب ہم نے چیننگ کیا کرنی ہے اس کو میں فائر فوکس میں بھی اوپن کر لیتا ہوں انڈیکس فائل کو رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن ویڈ فائر فوکس میں تھوڑا سے بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے خود کام کرنا ہے میں جانس ٹرک دوں گا آپ یہ دیکھیں میں بار بار کھا رہا ہوں گا آپ کو ایس ٹی ایمل سی اے سے ساتھی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن نہیں آتی پھر بھی آپ میں جو ٹرک دے رہا ہوں ان کو فالو کریں انشاءاللہ جلدی کبر ہو جائیں گی چیزیں اب میں ایسا کرتا ہوں نوٹ پیڈ کو اوپن کرتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کیجئے دیکھیں میں یہ ٹائٹل چینج کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو پتا ہے کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے ٹائگ کا آپ کو پتا ہے کہ ٹائگ کس طرح ہوتا ہے پھر تو آپ ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ٹائٹل کا ٹائگ اس طرح ہوتا ہے ٹائٹل ٹائٹل کا ٹائگ سٹارٹ ٹائٹل کا ٹائگ کلوز یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ ہوسٹ ٹکو اوکے ہو گیا اس کو میں تھوڑا فاؤنٹ بڑھا کر دیتا ہوں ورڈ ریپ ہو گیا فاؤنٹ اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ ٹائٹل فاؤنٹ چینج کرتا ہوں اوکے اوکے ہو گیا اب یہ ایک ٹائٹل ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ جو ٹائگ لگا ہوا ہے کہاں پہ لگا ہوا ہے نوٹ پیڈ میں گئے اب ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ لگا ہوا ہے اوکے ہو گیا یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے ٹائٹل کو میں یہاں سے چینج کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں میں پاک فورس یہ ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے پاک فورس ڈبل سیکس کنٹرول ایس کر کے آپ کو دکھا ہوں ریفریش کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ گھور کرنا ہے یہ دیکھیں پاک فورس وہاں پہ لکھیج کے آگیا اس کے بعد یہ آئیکن بنا ہوئے اس آئیکن کا نیم ہوتا ہے فیو آئیکن فیو آئیکن اس کو ہم چینج کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں ہم جائیں گے اسی ہیڈ سیکشن میں ہیڈ والے سیکشن میں یہ ہیڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ فیو آئیکن لگا ہوئے اوکے ہو گیا اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں اگر اس کو میں یہاں سے ختم کر دوں کنٹرول ایس کرتا ہوں تو فیو آئیکن وہاں سے ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا میں یہاں پہ اپنا لگانا چاہتا ہوں یہ ایک ایمیج لگی ہوئی تھی وہ کیسے تر لگی ہوئی تھی یہ ہماری فولڈر ہے یہ ہمارا فائل ہے یہ ہمارا فولڈر ہے اس میں ہماری فائلیں پڑی ہوئی ہیں یہ انڈیکس کی فائل ہے اس کے اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں ایمیج کا فولڈر ہے اس کے اندر ہمارا وہ لوگو پڑا ہوا ہے وہ آئیکن پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے فیو آئیکن اس کی جگہ ہم اپنی ایمیج پیسٹ کریں گے یہاں سے میں اپنا لوگو لیتا ہوں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد دوبارہ اسے فولڈر میں یہ آگیا جہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں ایمیج والک فولڈر میں اس کا نیم ہے آئیکن رائٹ کلک کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کی ایکسٹینشن کے ہے جے پی جی ہے اوکے میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے صرف نیم چیز کرنا ہے آئیکن ایکسٹینشن ہے اس کی جے پی جی جے پی جی کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایکن آ جائے گا آئیکن آ چکا ہے نا اس کے بعد یہ لوگو لگا ہوا ہے اس لوگو کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو اب ہم نے ایسا کرنا ہے ایک ٹرک یہ ہوتی ہے یہ ہوم لکھا ہوا ہے اس میں کنٹرول ایس کرنا ہے کنٹرول ایس کرنے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے ہوم اس کے بعد انٹر پریس کرنا ہے جہاں پہ ہوم لکھا ہوگا یہ ہوم ہو گیا اس کو میں کلک کر کے چینج کر سکوں یہاں پہ لکھتا ہوں پاک فورس کنٹرول ایس کرتا ہوں اب جا کے ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہوم کی جگہ پاک فورس لکھا ہوا ہے اوکے ہو گیا اب پاک فورس سے پہلے یہ لوگو لگا ہوا ہے اس کو چینج کر رہا ہے یہ پاک فورس ہو گیا ہے پاک فورس سے پہلے ہم نے اوپر جانا ہے کہ لوگو کہاں لگا ہوا ہے اِمیج کہاں لگی ہوئی ہے یہ ایمیج لگی ہوئی ہے کیسے پتہ چلے گا اس کو میں جہاں پکری vão اس پہ جا کے کلک کر کے یہ دیکھیں جو تیکسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح ماؤس کے ساتھ میں میں نے پکڑا ہوا ہے لیفٹ کلک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے لائیٹ کلک کیا اور ماؤس کو نیچے لے آیا ایمیج کو چیک کرنا ہو بروزر میں تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایمیج ہے اگر یہ ٹیکس ہوتا یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں آرہا صرف سیلیکٹ ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ جو ایمیج ہے اس طرح آرہی ہے یہ ایمیل لگی ہوئی ہے اب اس کو دیکھیں یہاں سے پکڑیں میں آپ وہ دکھاتا ہوں یہ آپ ایمیل لگی ہوئی ہے اس پر جا کر میں نے line click کیا جہاں پہ یہ ایمیج میں جا میرے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ ہوم بھلے سے پہلے جانا ہے اور ایمیج کا ٹیگ دھونڈنا ہے کہ ایمیج کا ٹیگ کہاں لگا ہوا ہے ہمارا ہوم ہو گیا اس کو ہمیں دوبارہ چینج کر لے تو ہوم ہو گیا اس کے بعد پیچھے جانا ہے کہ ایمیج کا ٹیگ لگا ہوا ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اوکے ہو گیا یہ اس کے بعد یہ پاتھ دیا ہوا ہے لوگوں کا اس کا نیم ہے ہم نے جو ابھی فائل اپلوڈ کی ہے اس کو ہم نے آئیکن نیم دیا ہے اس کے بعد ایس بی جی اس کی ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے ہماری کیا ہے جے پی جی کنٹرول ایس کرتا ہوں ہمارا لوگو اس کی جگہ اٹیج ہو جائے گا اوکے ہو گیا اب کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیب اسے کہتے ہیں ہم نیب اگر بٹن میں کوئی وارڈ چینج کرنا چاہے سیمپر ٹریک یہ ہے یہاں سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ جا کے کنٹرول ایس کریں اس کی جگہ پیسٹ کریں وہ لابز آ جائے گا وہ وارڈ آ جائے گا اس کو چینج کر لیں اب میں نے بتایا تھا کہ اس کی سٹائلنگ یہ دیکھیں ہاور لگا ہوا ہے ہاور اس کے بٹن لگے ہوا یہ کیسے چینج کر سکتے ہیں اب میں نے جانا ہے اس کی دھونڈنا ہے یہ جو لوگن لکھا ہوا ہے اس کی کلاس کون سی ہے کیونکہ ہم نے کسی چیز کو اگر سٹائلنگ کرنی ہو تو ہم اس کی کلاس بناتے ہیں کلاس بنانے کے بعد هلہ اس کی سٹائلنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی کلاس ڈھونڈیں گے کنٹرول ایف کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں لوگن لوگن انٹرپیس کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس لوگن آ گیا بوکہ یہ ٹیگ آ رہا ہے یہ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے یہ لوگن آ گیا اب اس کی کلاس ڈھونے گئے کہ یہ اس کی کلاس کونسی ہے یہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے کلاس کے ٹیک سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ہے لوگن بٹن 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 انڈر سکور لوگن اس کو کوپی کروں گا اور اب ہم نے اس کی سی ایس ایس کی فائل ڈھوننی ہے بیک گیا یہ ہمارا فولڈر تھا اس کی اندر رہ گئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سی ایس ایس نہیں مر رہی یہ فولڈر بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم چیک کرتے ہیں اس میں تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سٹائل جو سٹائل والی ہوتی ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے اس کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ کرتا ہوں نوٹ پیڈ میں اوکے ہو گیا یہ آگیا اب میں کہاں پہ دھونوں کافی سارے ورڈ لکھے ہوئے ہیں کنٹرول ایف کرتا ہوں کنٹرول ایف کرنے کے بعد یہاں پہ جا کے وہ ہی ہم نے کلاس دینی ہے اور فائنڈ کرنی ہے یہ کلاس مل گئی ہمیں اوکے ہو گیا یہ ہمارا بٹن مل گیا اوکے ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے میں چاہتا ہوں جیسے اس پر میں ہور کرتا ہوں تو اس کا کلر جو یہ جو ریڈ آرہا ہے یہ جو پہلے ہور کرتا ہوں اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے ریڈ اس کو میں چین کرنا چاہتا ہوں ہور نہیں چین کرنا چاہتا جس ایسا ہی جیسے میں ریفرش کروں تو اس کا کلر ریڈ آئے سوری ریڈ نہ آئے بلکہ گرین آئے ہم نے یہ کلاس ڈھونڈ لی ہے اگر آپ کو سی ایس ایس آتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا سیکھا تھا بیگرانڈ کلر یہ ہمارا بیگرانڈ کلر آ رہا ہے اوکے ہو گیا پراپٹیز آ رہی ہے اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں گرین کنٹرول ایس کرتا ہوں اب ریفرش کرتا ہوں ہمارا بیٹن گرین ہو گیا اوکے ہو گیا اس کا بورڈر چینج کرنا چاہیں اس کا بورڈر چینج کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بورڈر کی پراپٹیز کہاں لگی ہوئی ہے یہ بورڈر کی پراپٹیز لگی ہوئی ہے وان پیکزل سولیڈ آ رہا ہے میں ٹین پیکزل کر سکتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس ریفرش کیا اب اس کا بورڈر دیکھیں کیتنا بڑا ہو گیا اوکے ہو گیا یہ ریڈ بورڈر آ رہا ہے اس کو میں بلیک بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ بورڈر کا کلر اپراپٹیز سولیڈ یہاں پہ لکھتا ہوں بلیک کنٹرول ایس کرتا ہوں ریفریش کیا بورڈر بلیک ہو گیا تو اس طرح کنٹرول زی کرتے جائیں تو جو اپنی حالت میں آ جائیں گے سار چیزیں کنٹرول ایس کرتا ہوں ریفریش کرتا ہوں یہ ہو گیا اوکے ہو گیا اب نیجے یہ سلائیڈر لگا ہوا ہے سلائیڈر لگا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کلر لگے ہوئی ہیں جو بٹن لگے ہوئے آئیکن لگے ہوئے یہ چینج ہو جائے کیسے چینج ہوگے یہاں پہ ہم جا کے فائنڈ کریں گے اپنی انٹیکس فائل میں کہ آئیکن والی کلاس کہاں پہ آ رہی ہمیں تو نہیں پتا میں سمجھاتا ہوں یہ لکھا ہوا تھا لوگ انٹیکس لکھا ہوا تھا تو ہم نے فائنڈ کر لیا لیکن یہ ایمیج لگی ہوئی ہے تو یہ کیسے فائنڈ کریں گے تو اس کا ایک سیمپل ٹرک یہ ہوتا ہے اگر آپ فائر فوکس یوز کر رہے ہیں یا آپ کروم یوز کر رہے ہیں تو اس پہ جا کے رائڈ کلک کریں رائڈ کلک کرنے کے بعد انسپیکٹ ایلمنٹ پہ جائیں انسپیکٹ ایلمنٹ پہ جائیں گے تو اس کی کلاس ہمیں مل جائے گی یہ دیکھیں خود با خود سیلیکٹ ہو کے آ گیا ہے ڈبل کلک کریں گے سیلیکٹ ہو جائے رائڈ کلک کر کے کوپی کریں اور اس کے بعد css میں چلے جائیں ctrl f کریں اور یہاں پہ جا کے paste کر دیں اور پھر find کریں یہ دیکھیں یہ آگیا write arrow آگیا یہ دیکھیں یہ image لگی ہوئی یہ arrow کی اگر میں یہاں پہ اپنا icon لگا دوں جو میں نے icon لگایا تھا image لگائی تھی یہاں پہ لکھتا ہوں icon اور ہماری file تھی jpg ctrl s کرتا ہوں اب کیا ہوگا یہاں پہ یہ image لگی ہوئی تھی یہ image لگی ہوئی تھی میں نے یہ اپنے logo والا icon جو ہے اس کا path دے دیا اس کی جگہ اب refresh کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے میں نے refresh کیا یہ دیکھیں logo کا size تھوڑا آرہا ہے width تھوڑی آرہی ہے یہ دیکھیں ابھی background پہ دیکھیں وہی ہمارا image show رہی ہے صحیح طرح سے ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن میں اس کا height width بڑھا دوں اس کو ختم کرتا ہوں میں یہاں سے یہ دیکھیں اس کی width یہ آرہی ہے اس کی width اور یہ دیکھیں height آرہی ہے اس کی height میں 50 pixel کر دیتا ہوں control s کرتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے logo نظر آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں hover پہ وہی icon آرہی ہے لیکن ویسے ہمارا وہی logo آرہی ہے اس کو بھی میں 50 کر دیتا ہوں height width to control s یہ دیکھیں ہمارا logo نظر آرہی ہے اس کو 100 کر دیتا ہوں اگر آپ کو html css نہیں آتی پھر آپ کا کوئی فیدہ نہیں اس کو تبدیل کرنے کا لیکن ابھی جو trick دے رہا ہوں ان کو use کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح image change کر سکتے ہیں اب یہ image آرہی ہے جو background پہ image لگی ہوئی ہے اس کو کیسے change کر سکتے ہیں background پہ جو image لگی ہوئی ہے اس کے لئے ہم ایسا کریں گے پھر جائیں گے یہاں پہ right click کریں گے inspect element پہ جائیں گے ہمیں background والی image آ جائے گی یہ دیکھیں یہ row لگی ہوئی ہے اس row پہ background لگا ہوا ہے double click کرتا ہوں یہ اس کو دیکھیں background پہ image لگی ہوگی کیسے لگی ہوگی اس کو ایک class دی گئی ہوگی جب class دی گئی ہوگی تو اس میں ایک image دی گئی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ class دی گئی ہے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد css میں جا کے check کرتے ہیں control f یہاں پہ paste کرتے ہیں refresh point کرتے ہیں یہ نہیں مل رہی ایسا کرتے ہیں یہاں پہ image لگی ہوگی ایک class لگی ہوگی ایک class ہوگی اس کی مدد سے ہمیں یہ background image change کرنے میں مدد ملے گی ایک چیز اور آپ غور کر سکتے ہیں جہاں پہ میں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں جہاں جس جس ایڈی پہ جس جس ڈیو پہ میں یہ ماؤس لے کے جا رہا ہوں وہ حصہ select ہوتا جا رہا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لئے کونسی ڈیو ہے جو ڈیو کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں home page header banner یہ دیکھیں home page banner اس پہ جاتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ paste کرتا ہوں find text یہ دیکھیں یہ banner ہو گیا اور اس میں background پہ image لگی ہوگی وہ image آپ change کر سکتے ہیں یا ایک trick تو یہ ہو گئی ایک trick یہ ہو گئی کہ یہاں پہ جائیں آپ image والے folder میں جائیں آپ دیکھیں کونسی image لگی ہوئی ہے جو image لگی ہوئی ہے نا یہ image لگی ہوئی ہے اوکے ہو گیا اس کو آپ rename کریں rename کرنے کے بعد کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد اس میں جا کے چیک کریں کہ یہ name ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آ گیا اب اس میں image کہاں پہ لگی ہوئی ہے background cover cover یہ سلائیڈر بنا ہوا ہے جاوا سکرپٹ کی مدد سے اب جاوا سکرپٹ کہاں ہے جاوا سکرپٹ تو آپ کو آتی نہیں ہے اس میں جائیں گے index والے فائل میں control f refresh کیا تو یہ دیکھیں sorry یہ kroyal بنے ہوئے ہیں اور یہ banner tool لکھا ہوا ہے یہاں پہ image بغیرہ لگی ہوگی تو اس کو آپ chain کر سکتے ہیں وہاں مجھے مل نہیں رہی دوبارہ control f refresh کیا یہ ہمارے پاس ڈیو آگئی copy یہ ڈیوک کا ہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو اس میں image بغیرہ لگی ہوئی ہیں کہاں لگی ہوئی ہیں ڈیو آگئی ڈیو آگئی ڈیو آگئی ڈیو آگئی ڈیو آگئی ڈیو آگئی جے پی جی ڈیو آگئی جے پی جی کنٹرول ایس کرتا ہوں آپ جا کے دیکھتے ہیں یہ image ختم ہو جائے گی اور میرا icon آ جائے گا ریفرش کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگیا ایمیچ چینج ہو گئی اور یہ میرا آئیکن آگیا اسی طرح آپ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو مناسب لگے یہ دیکھیں یہ تھاٹ ایمیں جا گئی اور یہ فورت ایمیں جا گئی آپ دھون سکتے ہیں اسی طرح پات بنا کے یا نیم سیلیکٹ کر کے فائنڈ کر کے یہ سیمپل ٹریک ہوتا ہے امید ہے آپ کو اس طرح سے سمجھ آگئی ہوگی جس طرح آپ ایمیچ چینج کرنا چاہیں یہاں پہ جو وارڈ لکھے ہوئے ہیں کیورڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو اس طرح سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ جا کے یہاں پہ کنٹرول ایف کریں اور یہاں پہ پیسٹ کریں فائنڈ آؤٹ کریں نہیں مل رہا اس فائل میں چلے جائیں پھر فائنڈ آؤٹ کریں نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا یہاں سے میں ڈالر کو ختم کرتا ہوں فائنڈ آؤٹ کریں سوری اس طرح کریں یہ لکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ٹویلو مانت کنٹرول ایس کرتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ ٹویلو مانت آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹویلو مانت آ گیا تو اسی طرح آپ جو چیننگ کرنا چاہیں کاش سکتے ہیں لیکن یاد رہے کر آپ سی ایس ایس چیننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آنی چاہیے تو آج تک اتنا ہی اگر میرے سمجھانے میں کوئی پرابلم بنی ہوئی ہے تو آپ کومنٹس کریں اگر آپ اسی طرح کے کوئی اور ویڈیو چاہیے مجھے ریکویسٹ کریں میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ہماری فائلیں بن گئی ریڈی ہیں اس کے بعد ہم ایسا کریں گے ان تمام فائلوں کو اس طرح سلیکٹ کریں گے رائیڈ کلک کر کے ایڈ تو ارچیو اس کے بعد زیب سلیکٹ کریں گے اوکے کر دیں گے یہ ہماری زیب فائل ہو گئی اس کے بعد ہم بروزر اوپن کریں گے ڈومین پہ جائیں گے اپنی ڈومین اوپن کریں گے ڈومین اوپن کرنے کے بعد اس کے سی پینل میں جائیں گے سلیش لگا کے سی پینل کنٹرول انٹر اس کے بعد اس کے سی پینل کو اوپن کریں گے ڈن ہو گیا اس کے بعد فائل میں جائیں گے اس کے بعد پبلک فولڈر میں جا کے اپنی فائل اپلوڈ کر دیں گے یہ فائلیں آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیلیڈ نہیں کرنا چاہتا میں نہ کریں اس کو ڈیلیڈ پریس کیا کیونکہ یہ ہم نے فائل پہلے زپ کی تھی اس ساری فائلیں کو اس طرح سیلیکٹ کر لیں یہ یہاں پہ لکھا ہوگا سیلیکٹ آل یہ سیلیکٹ آل سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ ڈیلیڈ کا اپشن ہوگا یہ ڈیلیڈ لکھا ہوا ہے ڈیلیڈ پہ کلک کریں کہ سارا فولڈر ڈیلیڈ ہو جائے گا اب وہ جو زپ فائل ہم نے بنائی تھی اس کو جہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کیسے کریں گے یہاں دیکھیں اپلوڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے ہم وہ اپنا جو فولڈر تھا اس کو ہم یہ بنایا تھا اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اپلوڈ ہو رہا ہے ہنڈر پرسینٹ ہو گیا ہماری ویب سائٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اسی طرح ہم اپنی ویب سائٹ کو مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ طریقہ تھا ہم یہاں سے بیک چاہیں گے یہ بیک لکھا ہوا ہے بیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ زپ فائل جو ہماری تھی وہ آ گئی ہے اوکے ہو گیا یہ سی پینل کے بارے میں کچھ میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے بارے میں کافی کچھ سیکھا کہ کس طرح سے ہم کچھ چیزیں چینج کر سکتے ہیں میں ایک ایک چیز کو الگ الگ سے ڈیفائن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ٹیم کافی زیادہ ہو چکے ہیں ملتی ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اسلام علیکم